موسیقی میں نے چند دن پہلے سلطانہ کے بیمار اور اپاہج بھائی نبیل کو نلپانی کے دیوان میں دیکھا تھا وہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے لاچاری کی تصویر تھا جو کچھ مجھے آج یہ تاو افزل نامی شخص بتا رہا تھا وہ واقعی دروس تھا تو پھر نبیل راجکوت کی حالت ازار کی ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی تھی تاو افزل کی باتوں نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی تھی اپنے لئے سلطانہ کی قربانیوں کے بارے میں میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکا تھا آج ایک اور قربانی میرے سامنے آ رہی تھی میں نے وہی دھوپ میں بچھی چار پائی پر بیٹھتے ہوئے تاو افزل سے اس بارے میں مزید کچھ باتیں پوچھی اس مختصر گفتگو سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا وہ کچھ اس طرح تھا آج سے قریباً ایک سال پہلے میں شدید بیمار ہو گیا تھا میرا بخار اترنے کا نام نہیں لیتا تھا میں بستر سے یوں لگا تھا کہ سیت منہ ہونے کے آثار نظر نہیں آتے تھے رہی صحیح کسر نہ رکنے والی ہچکی نے پوری کر دی تھی یہ ہچکی کئی کئی گھنٹے میرے کمزور جسم کو ہچکولے دیتی رہتی تھی میرے سر کے بال جھڑ گئے تھے اور ہونٹ سوک کر سیاہ ہو گئے تھے زرگا کے دو بڑے معالج مجھے لا علاج قرار دے چکے تھے مگر انہی دنوں ایک خاص وید زرگا آیا اور اس نے مجھے صحتیاب کرنے کی زمانت دے کر قرار قدر رکم کا مطالبہ کیا اس نے کہا کہ وہ علاج کے شروع میں تیسرا حصہ معافظہ وصول کرے گا ڈیڑھ ماہ بعد پھر تیسرا حصہ اور ڈیڑھ ماہ بعد آخری تیسرا حصہ سلطانہ نے اپنی ساری پونجی تین چر قسطوں میں وید کے حوالے کر دی اور میں واقعی ٹھیک ہو گیا وہ میری جان بچانے میں کامیاب رہی سلطانہ کی جمع پونجی میں وہ پندرہ ہزار پہ بھی شامل تھے جو وہ نبیل کے علاج کیلئے جمع کرتی رہی تھی یہ ساری معلومات میرے لئے بہت حیران کن تھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ سلطانہ زیور نہیں پہنتی میں یہ سمجھتا رہا تھا کہ شاید ایسا اس کا مزاج کی وجہ سے ہے لیکن آج جو کچھ بات میرے سامنے آ رہی تھی وہ اپنے تمام تر زیورات ایک جان لے وہ بیماری کی نظر کر چکی تھی اور یہ میری بیماری تھی میری نگاہوں کے سامنے نبیل کا بیمار جسم گھوم گیا بہن کے لئے بھائی کی احمد کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتا تھا اور نبیل تھا پھر اکلوتا بھائی تھا میں سوچتا رہا اور ناقابل فہم سلطانہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہی تھی میرے لئے کچھ باتوں کا وہ خود تو کچھ نہیں بتاتی تھی وہ وفا کی پتلی ایسار کی پیکر بڑی خموشی سے ایک شمہ کی طرح جلتی رہی اور میرے لئے روشنی فراہم کرتی رہی تھی وہ پگلگر کیا سے کیا ہو گئی تھی اس کی زندگی ٹمٹما رہی تھی اس کے ساتھ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا انگینت دشمن اس کے پیچھے تھے میرا دل چاہا کہ میں اس ٹمٹما رہی شمہ کے گید اپنے ہاتھوں کا حالہ بنا دوں اپنے تن من سے اسے اس طرح ڈھاپو کے زمانہ کی ساری سرد گرم ہوائیں اس تک پہنچنے میں ناکام ہو جائیں میرا دل بے ساختہ اس کی طرف کھچنے لگا میں اس سے تنہائی میں ملنا چاہتا تھا اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا کچھ دن پہلے وہ مجھے اپنے جسم کو چھونے نہیں دیتی تھی لیکن کل والے واقعے کے بعد کم از کم اتنی تبدیلی تو آئی تھی کہ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر روئی تھی اس نے میری باہوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا تاو افضل کے ساتھ میری گفتگو کے دوران میں ہی عمران اور اقبال بھی وہاں موجود رہے تھے انہیں بھی میری بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تھا اور یہ پتہ بھی چلا تھا کہ مجھے صحتیاب کرنے کے لئے سلطانہ نے کس طرح تنگو دو کی تھی رات کو مجھے سلطانہ سے ملنے کا موقع ملا یہ موقع بھی عمران نے ہی فراہم کیا وہ چائے کا پیالہ لیہو میں میرے پاس آیا آنکھوں میں حسب معمول خوبصورت سی شوخی تھی چائے کا لمبا گھوٹ لے کر بولا تم نے کہاں سونا ہے جہاں تم نے سونا ہے جگر ہم کبارے ہیں تم شادی شدہ ہو تم اوپر والے کمرے میں سو جانا میں نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا تم نے تو اطلاع دی تھی کہ تم اکبر اعظم کے نقشہ قدم پر چل کر یہاں فتح پور میں کئی شادیاں رچا چکے ہو لیکن یار میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں نے یہ شادیاں لڑکیوں یا عورتوں سے کی ہیں تو پھر کس سے کی ہیں ان لوگوں کے مسائل سے کی ہیں ان کی مشکلوں سے ان کی پریشانیوں سے شادی کا مطلب مسئلتوں کو گلے لگانا ہوتا ہے سو میں نے بھی لگایا ہے بہرحال اس بارے میں تمہیں پھر تفصیل سے بتاؤں گا فیلحال میں تم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اوپر والے کمرے میں سو جانا وہ معنی خیز لہجے میں بولا اس سے کیا فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں یعنی دو میاں بی بی اور نو بچے تاہم اس کے لئے تنہائی اور یکسوئی بغیرہ ضروری ہے تم فضول باتیں کر رہے ہو سلطانہ کی حالتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں سکون سے رہ سکے اگر تم نے اسے ٹھیک کرنا ہے تو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا رہا ہوگا تو یار میں کب کہا رہا ہوں ایک ہی رات میں نو بچے پیدا کر لو لیکن تھوڑا بہت قدم بڑھاؤ گے تو سفر تہہ ہوگا نہ تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے کمرے میں چلی آئے گی کیوں نہیں آئے گی بھائی سر کے بال آئے گی جس دیور سے اس کا پالا پڑا ہے وہ کوئی معمولی شہ نہیں ہے کیا کہا تم نے اس سے میں نے چوک کر پوچھا کچھ خاص نہیں بس یہی بتایا ہے کہ تمہیں کل سے ہلکا بخار ہے اور کبھی کبھی ہچکی بھی آتی ہے وہ فوراں تمہیں دیکھنا چاہ رہی ہے بلکہ شام کو ہی تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی تم نے اسے کیوں پریشان کیا کیا پہلے کم پریشانیاں ہیں میں نے بیزار لہجے میں کہا یار تم خود ہی تو باروندہ جیکی کا سنیارہ کول دوراتے ہو پریشانیوں کے اندر سے ہی خوشی اور سکون کے شروع پھوکتے ہیں لیکن ویکن کچھ نہیں تم اوپر گورے کمرے میں چلو ابھی توڑی دیر میں سرکار کچھیں دھاگے سے بندی تمہارے پیچھے چلی آئے گی لیکن وہ کہتے کہتے روک گیا کیا کہنا چاہتے ہو اس نے میرا گھٹنا دباتے ہوئے کہا یار میرا بھرم رکھ لینا دو چار بار ہچکی لے کر دکھا دینا اسے سوری میں تمہاری بونگیوں میں شامل نہیں ہو سکتا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں میں تمہارے کمرے میں تمہارے پلنگ کے نیچے گھس جاتا ہوں تم بس اپنے مو پر ہاتھ رکھنا پلنگ کے نیچے سے ہچکی کی آواز میں نکال دوں گا میں برا سا مو بنا کر خاموش ہو گیا وہ شرارت سے بولا میں سمجھ گیا یہ سکیم زیادہ قابل عمل نہیں ہے تم کافی دنوں بعد سلطانہ بہبی سے ملو گے میں پلنگ کے نیچے رہوں گا تو پھر کیا خاک ملاقات ہوگی تم فضول باتیں کر رہے ہو اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکتا وہ آہستہ آہستہ ہی اپنے صدمے سے نکلے گی خیر یہ سب کچھ نہیں جلدی بھی نہیں ہے جگر روخستی وغیرہ تو رہی ایک طرف کل ایک ہرن اپنی جان پر کھیل کر تمہارے ولیمے کا سامان بھی کر چکا ہے اچھے بچے شادی شدہ ہونے کے بعد اس طرح کچھوے کی رفتار سے نہیں چلتے وہ ادھر ادھر کی ہاکتا رہا پھر اس نے مجھے اوپر والے کمرے میں بھیج دیا یہ زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا دو پلنگ نمہ چار پائیاں تھی ایک طرف لکڑی کے علماری تھی علماری کے اوپر لالٹن رکھی تھی دیواریں کچھی ایٹوں کی تھی نیم پختہ فرش پر ایک بسیدہ نماندہ بچھا ہوا تھا کمرے بھی مٹی کی انگیٹھی تھی جس میں انگاریں سلگ رہے تھے میں پلنگ نمہ چار پائی پر دراز ہو گیا چہرے کی بڑی ہوئی شیب کو کھجانے لگا ساٹھ گھنٹے پہلے کے واقعات کسی فلم کی طرح میری نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے ارجن کا زخمی ہو کر تالاب کی گہرائی میں گرنا اور پتھریلے مجسمے سے ٹکرا کر اس کا سر کا پاش پاش ہونا دو اندہ دوند بھاگتے ہوئے پجاریوں کو گولیاں لگنا اور ان کا سنگی فرش پر لکھیاں کھانا پھر ستیش اور اس کے ساتھیوں کا ہم پر اصلہ تاننا اور ہمارا قدم قدم پیچھے ہٹتے چلے جانا تلاؤ کی وہ شدید تلین قیفے جسم میں کسی بھی وقت فائرنگ شروع ہو سکتی تھی اور لاشیں گر سکتی تھی وہ سب کچھ میرے تصور میں آیا اور میں نے اپنے جسمیں سنسنی کی لہریں محسوس کی مجھے پلنگ پر دراز ہوئے دس پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ قدموں کی چاپ نے میرا دل دھرکایا پھر دروازہ کھلا اور سلطانہ اندھر آگئی اس کی گندمی چہرے پر پریشانی کی گہری پرچھائیاں تھی میں اسے دیکھ کر اٹھ پیٹھا وہ جلدی سے بولی لیٹے رہو لیٹے رہو نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے ہولے سے کہا تم ٹھیک نہ ہی ہو اس کے لیجے میں استراب تھا تمہارا دوست کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہچکی بھی آ رہی ہے کیا تمہیں ہچکی آ رہی ہے نہیں تم مجھ سے چھپا رہے ہو مجھے تو سلی دینا چاہتے ہو کیا تمہیں مخار بھی ہے اس کا اس طرح بڑھتا جا رہا تھا تم خود ہاتھ لگا کر دیکھ لو وہ ذرا سا جھچکی پھر اس نے میرے بازو کو چھوڑا مخار تو نہیں ہے لیکن ہچکی تو آ رہی ہے نا مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں تم بھی بیمار تو نہیں ہو رہے اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو وہ سرطا پال ارز گئے اس کے چہروں اور ہاتھوں پر چوٹوں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ وہ پچھلے چند دنوں میں بڑے سخت حالات سے گزری ہے لیکن اس وقت تو اپنی ساری سختیاں بھول کر میرے لئے پریشان ہو رہی تھی اس نے اپنا لباس بھی بدلہ ہوا تھا میں نے کہا سلطانہ تم خواب کا ایک فکر مند ہو ہو میرے دوست نے ایسے مزاق کیا ہے اس طرح کا مزاق میری جان لے سکتا ہے وہ آپ دیدہ ہو گئی کیوں ہچکی آنا کوئی خطرناک بات ہے ہاں مہروج تمہارے لئے خطرناک ہے پتہ نہیں کہ تمہیں یاد ہے یا نہ ہی تم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں تمہیں جب کبھی بخار ہوتا ہے میرے دماغ میں وہی باتیں آ جاتی ہیں لگتا ہے کہ تم بہت وہمی ہو ہاں تمہارے بارے میں شاید وہمی اچھوں اس نے گہری سانس لے کر کہا میں دھیان سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ پچھلے ایک دو ہفتے میں نہایت کتھن صورتحال سے گزری تھی اس کے شفاف رخصاروں پر ابھی تک چوٹوں کے مدھم نشان موجود تھے مجموعی طور پر اس کے چہرے میں ایک خاص طرح کی ساتگی اور کشش تھی خاص طور سے اس کے چوڑے رخصاروں کے قدری اگھوئی بھیڑیاں اور اس کی چوڑی پیشانی نگاہ کو جذب کرتی تھی اس کے شانے کشادہ اور جسم چھرے رہا تھا وہ بولی دیکھو کتنی عجیب بات ہے محروج آج یہاں کتنے عرصے بعد تاؤ افجل سے ہماری ملاخات ہو گئی تم نے تاؤ کو پہچان لیا ہے نا میں نے اس بات میں جواب دیا وہ ٹوٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط میں نے کہا ایک بات تو بتا سلطانہ یہاں کی تقریباً تمام عورتیں ہلکے پھل کے زیبر پہنتی ہیں لیکن میں نے کبھی تمہیں زیبر پہنے نہیں دیکھا بس شروعی سے ایسا ہے مجھے شوک نہیں میں نے اپنی دو انگریز کی تھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تمہیں شوک نہیں یا تمہارے پاس زیبر ہی نہیں کیا مطلب وہ ذرا چونکی کچھ نہیں بس یوں ہی کہہ رہا تھا بالو کہاں ہے اس نے پوچھا اور اس کے ملی چہرے پر ممتہ کا گہرہ دکھ چھلکنے لگا وہ بلکل خیریت سے ہے دیوان میں صفیہ اور ہاشو اس کی بڑے اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں لیکن تمہاری کمیوں بڑی شدہ سے محسوس کر رہا ہے صبح اٹھتے ہی رو رو کر ہلکان ہو جاتا ہے میں نے اس کی دکھتی رکھ کو چھیڑا تم اس کا بہت خیال رکھو مہروج وہ زودہ لہجے میں بولی یہی بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے دنیا کے جرموں کی سزا اپنے بچے کو مد دو وہ تمہارے بغیر بھو دکھ اٹھا رہا ہے میں کیا کروں وہ آجیز نظر آ رہی تھی تم کچھ نہ کرو تم بس ایک ماں بن جاؤ اور ایک بیوی بن جاؤ واقعی سب مجھ پر چھوڑ دو اب میں پہلے والا مہروج نہیں ہوں سلطانہ میں تمہارے حفاظت کر سکتا ہوں اور تمہارے بدلے بھی لے سکتا ہوں میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اس نے سیسر کر اپنا سر میرے کندے سے لگا دیا اس کے گھنے بالوں کی عجیب سی دہکانی خوشبو مرے نتنوں میں گھسنے لگی اس نے میرا دائیں ہاتھ تھاما اسے موڑا اور ہتھیلی کا روخ اپنے ہونٹوں کی طرف کر کے ہتھیلی کو چوم دیا اس کے گرم ہونٹوں کے ریشمی لمس نے میرے پورے باز اور جسمیں پھریری دھڑا دی یہ کیا؟ میں نے پوچھا اس نے بس نفی میں سر ہلا دیا آنکھوں میں نمی تھی میں نے اس کی تھوڑی کو چھوا اس کا چیرہ اوپر اٹھایا بتاتی کیوں نہیں ہو کیوں چوما میرا ہاتھ اس نے پلگیں اٹھا کر میرے آنکھوں میں دیکھا مجھے اس کی بھیگی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی چمک یا مسکراہت نظر آئی وہ اپنے باہر اکسار پر انگلی رکھتے ہوئے بولی اس لیے کیا مطلب؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی میں نے غور سے اس کے رکسار کو دیکھا وہاں ابھی تک اس تمانچے کا مدھم نشان موجود تھا جو میں نے پرسو اس کے رکسار پر مارا تھا میں نے حیرانی سے کہا تو تم اس لیے میری ہتھیلی چوم رہی ہو کہ میں نے تمہیں تمانچے مارے؟ کوئی اپنا سمجھ کر ہی ڈانتا اور مارتا ہے نا وہ میرے سینے میں موں چھپا کر بولی اگر تم بھی مجھ اپنا سمجھتی ہو تو پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو جو کچھ ہوا سب کچھ بھول جاؤ گی اپنے دل و دماغ کو تھنڈا رکھو گی میں جانتی ہوں مہروج تم کیا کہنا چاہ رہے ہو لیکن مجھے سوچنے کے لئے تھوڑا سا وقت دو ابھی میرا دل ٹھکانے پر نہ ہی ہے اس میں تھوڑا وقت لگیں گا جتنا مرضی وقت لے لو مگر سلطانہ اتنا وعدہ تو کرو کہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اب کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھاؤ گی تمہارے دیوان سے اچانک گم ہو جانے کا جتنا صدمہ مجھے ہوا میں بیان نہیں کر سکتا میں چوہان اور انورخہ تمہیں دیوانوں کی طرح نلپانی کی گلیوں میں ڈھونکتے رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے ایسا کیا لیکن کیا کروں مہروج کچھ بھی میرے بس میں نہ ہی ہے مجھے جب وہ سب کچھ یاد آتا ہے تو میرا دل جندہ رہنے کو نہ ہی چاہتا تمہیں اپنے بھالوں کے لئے زندہ رہنا ہوگا اور میرے لئے رہنا ہوگا میں نے اسے ایک بار پھر اپنے ساتھ لگا لیا بالوں سے اٹھنے والی دہکانی خوشبو فضوتر ہو گئی میں نے سیدھی سادھی عام سی لڑکی کے لئے اپنے دل میں بے پناہ محبت محسوس کی مجھے لگا کہ اگر میں اس لڑکی سے دوٹ رہوں گا اسے ایک شوہر کی محبت نہ دے سکوں گا تو بہت بڑا جرم کروں گا ایک ایسا جرم جس کے لئے قدرت مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی میں نے پلیونگیا بہت آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چلائی اس کے شفاق رخصار کو چھونے کے لئے اپنے ہونٹوں کو آگے بڑھایا لیکن این اس وقت جیسے ایک روشنی سی سلطانہ کی اندر سے بوجھ گئی وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹی اور اس کے پورے سراپا کو ایک نامعلوم گریز نے ڈھام لیا کیا ہوا سلطانہ کچھ نہیں اس نے اپنا سر دائمہ ہلایا اس کی سانس قدرے تیزی سے چل رہی تھی میں ٹھیک سے نہیں جان سکا کہ سانسوں کی یہ تیزی جذبات کے سبب ہے یہ گریز کے سبب تاہم مجھے ان سانسوں کی خوشبو کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی تھی جیسے یہ سانسیں کسی وقت میرے بہت قریب رہی ہوں میرے کانوں میں سرسراتی رہی ہوں اور میرے رخصاروں سے لیپتی رہی ہوں کب ہوا تھا ایسا اور کب تک ہوتا رہا تھا مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا ایک دندلہ سا پردہ تھا جس کے پیچھے سب کو چھپا ہوا تھا یہ پردہ پہلے سے کچھ ہلکہ ضرور ہو گیا تھا لیکن اب بھی مجھے اس کے پار دکھائی نہیں دیتا تھا میں نے اس کا بازو تھام کر کہا سلطانہ ایسا کیوں کرتی ہو میں تمہارا شوہر ہوں تمہارے بچے کا باپ ہوں اس کا سر جھکا رہا تو موٹے آنسوں اس کی آنکھوں سے گیر کر اس کی جھولی میں جذب ہو گئے اس کے جسم میں وہی ہلکی سے ررزش نمودار ہو چکی تھی جو میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا تھا دیوان میں جب میں نے بالو کو زبردہ سیس کی گود میں دیا تھا اور پھر اسے دودھ پلانے کے لئے کہا تھا تو وہ اسی طرح سرطہ پا کامپ لے لگی تھی سلطانہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں نے اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو محروش بس مجھے معاف کر دو اس نے تیزی سے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گئی کمرہ خالی ہو گیا تھا میں اپنی جگہ حیران بیٹھا رہ گیا مجھے توک کو نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا ردعمل ظاہر کرے گی لیکن وہ رشم کی طرح نرم تھی تو کہیں فولات کی طرح سخت بھی اس کے بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی اُلھت جاتا تھا وہ رات عجیب سی بیچینی میں گزری بس پچھلے پہر تھوڑی دیر کے لئے آنکھ لگی میں اٹھا تو ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا مہا گروہ سو باش میرے لئے ایک ٹیرے میں چائے لے کر آ رہا تھا ساتھ میں گھر کے بنے ہوئے بسکیٹ اور رس ہزارہ تھے کچھ مٹھائی اور دودھ بھی تھا چلتے ہوئے مہا گروہ کی تون ہلے ہلے ہل رہی تھی اس فید دھوتی کرتے میں تھا بالائی جس پر ایک ڈبیدار کمبل لپٹا ہوا تھا گروہ کے اقم میں گھاگر چولی والی ایک تیز دیکھی عورت تھی اسے تھوڑی سے رائیت کے سار لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا عمر کوئی پچیٹ چھبیس سال رہی ہوگی اس نے ایک ہاتھ میں بالٹی اور دوسرے میں ایک بڑا سا لوٹا پاکڑ رکھا تھا میں نے مہا گروہ کو دیکھ کر کہا یہ سب کیا ہے گروہ جی تمہارا ناشتہ ہے لیکن یہ آپ کیوں لے کر آئے ہیں گھاگر چولی والی کھنکتار آواز میں بولی یہ آپ کا سیوہ کہا جی آپ کی خاطرداری کرے گا اس نے یہ کام اپنی مرضی سے چنا ہے اس کی پتنی ادھر دوسری طرف عورتوں کی خاطرداری کرے گی یہ تو زیادتی ہے میں نے کہا زیادتی تو تب ہوتی جب یہ کام کرنے میں ان کے اپنے مرضی نہ ہی ہوتی گھاگر چولی والی نے کمر لچکا کر کہا میں نے گروہ کو دیکھا وہ خاموش کھڑا تھا میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرینما چنگیر لے لی اور اسے بیٹھنے کے لئے کہا نہ ہی میں کھڑا ہی ٹھیک ہوں اس نے کہا وہ بیبسی کی تصویر نظر آ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ عمران اور اقبالنی سے یہاں یہ رول ادا کرنے پر مجبور کیا ہے پرسو صبح و صویرے گھاگ گروہ اور رادہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا وہ زندہ رہنے کے لئے بھی لگتے رہے تھے گروہ اوندے میں اس زمین پر لیٹ کیا تھا اور عمران کے قدموں پر سر رکھ کر کہا تھا کہ اگر اس کا جیمن بخش دیا جائے تو وہ عمر پر غلام بن کر رہے گا اور آج وہ واقعی غلام دکھائی دے رہا تھا چل لمحوں کیلے میرے دل میں گروہ کے لئے ترس کا جذبہ اُبھرا لیکن پھر فوراں ہی ایک چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا اور یہ جذبہ مادوم ہو گیا یہ شکیلہ کا اجلا پجلا چہرہ تھا ہونٹوں پر پپڑیاں جمع ہوئی تھی آنکھوں میں کھنڑوں کی بیرانی جسم پامال وہ اسی گروہ کے استحان میں نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی رہی تھی اور پھر خود اپنی قبر کھود کر اس میں دفن ہو گئی تھی یہ نام نہاق گروہ کتنا بھی انکار کرتا لیکن وہ خود کو اس انسانیت سوچ جرم سے علاہدہ نہیں کر سکتا تھا تیز طرح لڑکی نے گروہ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا کھڑا مو کیا دیکھ رہا ہے موٹے چل موہا دھولا بابو جی کا لڑکی نے کھلے موالی بالٹی چار پئی کے سامنے رکھ دی اور گرم پانی والا لوٹا گروہ کے ہاتھ میں تھما دیا گروہ لوٹا لے کر میری طرف جھوک گیا میرے دل میں عجیب سی بیزاری پیدا ہوئی میں نے لوٹا گروہ کے ہاتھ سے لے لیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تم جاؤ یہاں سے تمہاری صورت دیکھتا ہوں تو تمہارا ظلم یاد آتا ہے لڑکی نے چمک کر کہا اوئی ماں بابو جی تم نے تو بڑا اچھا ڈائلک بولا ہے بلکل امیتہ بچن کی طرح تم کون ہو میرے لہجے میں بدستور بیزاری تھی میرا نام نوری ہے جی میں عمران بابو کی نوکرانی ہوں بلکہ آپ مجھے ان کی لونڈی بھی کہہ سکت ہو لونڈی یہ کیا بات ہوئی جی ہاں عمران بابو نے مجھے پیسے دے کر خریدا ہے مکھیا کے بڑے بیٹے سلمان سے لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ عمران بابو بڑے نیک بندے ہیں بلکل فرشتہ ہے فرشتہ کبھی میری نظر سے نہ ہی دیکھا مجھے اور نہ کسی دوسرے کو دیکھنے دیوت ہیں کہتے ہیں کہ اچھا سا برد دیکھ کر تیرا بیعہ کر دوں گا وہ ہر کسی کا بھلا سوچت ہیں میرے جیسی نیچ کمینی کے لیے بھی ان کی سوچ ایسی ہے وہ بولتی چلی جا رہی تھی اچھا بھی تم جاؤ میں ناشتہ کرلو تو برطن لے جانا اب اکیلے ناشتہ کریں گے تو کیا تجھے ساتھ بٹھا کر کروں گا میں نے تبکر کہا آپ تو غصے بھی ہوتے ہیں میرا مطبل تھا کہ اتنا سارا ناشتہ آپ اکیلے کیسے کریں گے میں نے غور کیا واقعی ناشتہ زیادہ تھا میں سمجھ گیا کہ عمران اور اقبال بھی آنے والے ہیں اسی دوران میں وہ دونہ دروازے پر نمودار ہو گئے نوریزہ شوخی سے بولی لو جی ناشتے میں آپ کے ساجدار آگے اب میں جاوت ہوں وہ کمر کو لچکاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئے کیسے ہو جگر عمران نے میرے سر کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا یہ بلا کون تھی میں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا اچھی ولی خوبصور لڑکی کو بلا کہہ رہے ہو کہ تم نے خدا کو جان نہیں دینی عمران بولا میں نے تو خدا کو جان دینی ہے لیکن تم نے کس کو دینی ہے جو یہاں فتح پر میں لڑکیاں خریدتے پھرتے ہو میں فرساد پلس کا نمائندہ ہوں وہ سے ایسی باتیں مت کرو ہر خبر کا ایک پس منظر ہوتا ہے اس کے بغیر خبر میں مطلب ہوتی ہے تمہیں یہ تو پتا چل گیا ہے کہ میں نے اس کو خریدہ ہے لیکن کیسے خریدہ ہے اور کیوں اس کا پتا چلے گا تو تمہاری رائے بدل جائے گی خیر یہ مجھے پتا ہے کہ تم رابن ہوت کی نسل سے ہو لیکن رابن ہوت بھی تو انسان ہی تھا اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کیا کہنا چاہتے ہو ایسی خطرہ ایمان لڑکی کو خرید ہوگے اور وہ داسی بن کر تمہارے آس پاس رہے گی تو پھر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک دم اس کے چیرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا اپنی خوبصورت دانتوں کی نمائش کر کے بولا ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے جگر اب اور کچھ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بس مزاق ہوگا میں نے چونک کر اسے دیکھا ایک بار پھر دلنے گواہی دی کہ امران اپنے اندر کوئی سربستہ راز چھپائے پھرتا ہے کوئی درد بھری کہانی کوئی انوکی کتھا کوئی علمیہ یا حادثہ اسی دوران میں نوری نامی وہ لڑکی پھر کمر لچکاتی وہاں پہنچ گئی وہ کچھ تازہ بہ تازہ پراتھے اور انڈا کا حلوہ لائی تھی وہ انڈوں کا حلوہ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی تابش بابو یہ خاص آپ کے لئے ہے خاص میرے لئے کیوں میں نے بھویں اچکائی اس لئے کہ آپ نئے آئے ہیں امران جھٹ بولا اور تم نے وہ گانا تو سنا ہی ہوگا بمبئی سے آیا میرا دوست دوستوں کو سلام کرو لیکن میں بمبئی سے نہیں آئے اور نہ مجھے یہ فضول بکواس پسند ہے یار دیکھو تم نے ایک لفظ آیا کر دیا امران نے اعتراض کیا بکواس تو ہوتی ہی فضول ہے اس کے ساتھ فضول لگانے سے مطلب حلوہ میرے سامنے رکھتے ہوئے نوری گھٹنوں کے بل جھوٹ گئی تھی گردن سے نیچے اس کا چمکیلہ جسم خطرناک حد تک دکھائی دینے لگا میں نے نگاہ پھیر لی چلو جاؤ تم اقوال نے نوری کو تحکمانہ انداز میں کہا وہ اٹھی اور وہی ماں کہتی ایک دم لڑکڑا گئی سہارے گر اس کا ہاتھ بساختہ میرے کندے پر آیا اس کے بال لہرا کے میرے چہرے سے ٹکرائے ان میں چمیلی کی تیل کی فشبو تھی مم ماف کر دے جی فسل گئی تھی تمہارا فسلنا کوئی نئی بات نہیں ہے اب جاؤ اقوال نے پھر اسے حکم دیا وہ مجھ پر ترشی نظر ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں بتایا یہاں کا مکھیہ رشید احمد بڑا جابر قسم کا شخص ہے اس کے دو بیٹے ہیں سلمان اور ارمستان افمانی یہ دونوں بھی اول درجے کے تلنگے اور بدماش ہیں یہ لڑکی نظری دراصل سلمان کی رکھیل تھی اس نے خانہ بدوشوں کو پیسے دے کر اسے خریدا تھا یہ بہارشید کی حویلی میں گناہ کی زمگی گزار رہی تھی لیکن اس کے دل میں ہر عورت کی طرح یہ خواہش موجود تھی کہ یہ اپنا گھر بسائے یہ خواہش شیرف اس صورت میں پوری ہو سکتی تھی جب یہ سلمان کی غلامی سے نکل دی میں نے کوشش کی اور بیس ہزار روپے نقد دے کر اسے سلمان سے حاصل کر لیا لیکن رابنھوٹ صاحب یہ بیس ہزار روپے تمہیں کہاں سے ملے یہ تم نے بہت مونگا سوال پوچھا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں عمران موجود ہوا پیسہ خود بخود پہنچ جاتا ہے یعنی دولت ماں بدولت کے لئے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہی اسی نے پر ہاتھ مار کر بولا اقبال نے شوخی سے کہا مزے کی بات یہ ہے کہ عمران نے مکھیا کے بیٹے سے لڑکی کو چھوڑانے کے لیے مکھیا اسے پیسے دلوائے ہیں یعنی وہ بیس ہزار روپے مکھیا کی گیرہ ہی سے نکلا ہے وہ کیسے جیسے اس طرح کے بہت سے کام ہمارے ہیرو صاحب میں کیے ہیں آخر اسے یوں ہی تو ہیرو نہیں کہا جاتا پھر اس نے تفصیل بتائی پتہ چلا کہ یہاں اس بستی میں تماشا دکھانے والے کچھ بازیگر آئے ہوئے تھے جنہیں یہاں نٹ کہا جاتا ہے وہ تینے وے رسے پر چل کر دو چار کرتب دکھاتے تھے امران نے کہا کہ وہ بھی ایسا کر کے دکھا سکتا ہے مکھیا نامانا تقرار ہوئی اور شرط لگ گئی مکھیا کو پتہ نہ تھا کہ امران پیشاور جمناسٹر ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر مہارت دکھا سکتا ہے امران نے رسے پر چل کر دکھایا اور سیکڑوں لوگوں کے سامنے پچیس ہزار روپے کی شرط جیت لی بعد میں اس نے جیتے ہوئی رقمے سے بیس ہزار روپے دے کر لڑکی کو آزاد کر آیا سارا دن مجھے سلطانہ کی جھلک نکھائی نہیں دی پتہ نہیں وہ کہاں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی میں اس کی طرف سے بہت فکر مند تھا ڈر تھا کہ وہ اپنی جذباتی کیفیت میں پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے امران مجھ سے رات کی ملاقات کا آحوال پوچھنا چاہتا تھا میں نے اسے مختلف رفضوں میں بتایا کہ کیا ہوا تھا اس نے میرے لطے لینے شروع کر دیئے مجھے نکمہ گاؤدی ہونک بیمار ظاہر نہ کر کے غلطی کی ہے اگر میں اس کے ہدایت کے مطابق سلطانہ کو ہچکیاں وغیرہ لے کر دکھاتا تو سلطانہ کا ردعمل یک سے مختلف ہوتا میری اور امران کی گفتگو کے دوران میں ہی ہمیں تلال اپنی جانی باتھا دکھائی دیا اس نے شیکن شیکن پجاما کرتہ پہن رکھا تھا اوپر سویٹر تو کمبل کی بکل مار رکھی تھی اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا یہ لرکہ سلطانہ کے ساتھ مل کر زرگا میں چار اہم افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے تلال کا چہرہ بجا ہوا تھا وہ قریب آ کر بیٹھ گیا کیا بات ہے تلال میں نے محبت سے پوچھا خالہ صبح سے رو رہی ہے اس نے کھانا بھی نہ ہی کھایا کیا کہتی ہے کچھ بھی نہ ہی تلال سادگی سے بولا چلو آؤ میرے ساتھ میں نے کہا اور تلال کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا تاہو افضل بیرونی دروازے کے پاس لکڑی کی ایک چوکھی پر بیٹھا تھا اس کے ایک ہاتھ میں تصویر دوسرے میں لٹھ تھی میں اور تلال کندرونی کمرے میں جا پہنچے سلطانہ کے ساتھ تاہو افضل کی دونوں بیٹیاں بھی موجود تھی وہ پردہ کرتی تھی میری آمد کا جان کر وہ تیزی سے باہر نکل گئے تلال بھی کمرے سے باہر ہی رک گیا سلطانہ کروٹ لیے چار بھائی پر لیٹی تھی مجھے اندر آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے دونوں ٹکنیں زخمی تھے اور ان پر پٹیاں بدی ہوئی تھی یہ پٹیاں استحان میں پیدا ہونگوے لزلن کی ایک نشانی تھی استحان میں سلطانہ کی حیثیت ایک خطرنا قیدی کی تھی اسے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر رکھا گیا تھا زنجیروں کے رگڑنے سے اس کے ٹکنوں کو چھیل ڈالا تھا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو میں نے گہرے سنجیدہ لہجے میں سوال پوچھا وہ بس دل اچھ نہ ہی چاہ رہا تھا تم خود کو تماشا بنا رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی میرے لہجے میں غصہ دھر آیا وہ کانپ گئی ایسا نہ کہو مہروج اللہ نہ کرے میری وجہ سے آپ تماشا بنے آپ کی عجت کیلئے تو میں جان دے سکتی ہوں تلال میں نے آواز دی جی خالو اس نے مجھے نئے خطاب سے نوازا اور جلدی سے اندر آ گیا کھانا منگواؤ میں نے کہا وہ جی اچھا کہتا ہوا باہر چلا گیا سلطان اپنے جگہ بیٹھی انگلیاں مرودتی رہی اس کی لٹے چہرے پر جھول رہی تھی وہ ایک راجپوت لڑکی تھی اس کے خانوادے کی رگوں میں ایک جشیلہ خون تھا اور اس خون میں خاص قسم کی آنبان تھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کسی طور پر بھی اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد نوری اپنی چوڑیاں چھنکاتی اور کمر لچکاتی اندر آ گئی اس کے ہاتھ میں کھانے کی چنگیر نمہ ٹری تھی میرے اشارے پر اس نے کھانا سلطانہ کے سامنے رکھا اور بولی لو جی اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور نوری جو کچھ کرت ہے جی جان سے کرت ہے میں نے تحکمانہ انداز میں سلطانہ کو کھانے کا کہا وہ لقمہ توڑنے پر مجبور ہو گئی میں نے بھی اس کا تھوڑا ساتھ دیا اسے دوران میں نوری پھر وارد ہو گئی وہ پانی لے کر آئی تھی بڑے انداز سے میری طرف دیکھ کر بولی بابو جی یہ سالن بھی ذرا چکر دیکھو میں نے خود بنایا ہے یہ ڈولا مچھلی ہے مچھلی تو بہت ساری حوت ہے لیکن ڈولے کی تو بات ہی اور ہے جناب اس کو کارڈ ڈالو تب کس کی بوٹیاں پھڑکتی رہتی ہیں وہ کہا وہ تو آپ نے سنی ہی ہوئے گی کہ ڈولا جب مچھلے کے جال میں آجاوت ہے تو اپنی ماں سے کہوت ہے کہ ہانڈی میں پکنے تک میرے واپس آنے کی امید رکھنا اچھا اب تم جاؤ میں نے بیزاری سے کہا لیکن آپ ایک نوالا میرے سامنے لے لو جی مجھے پتا چل جاوے گا کہ آپ نے کیسا پکایا ہے میں نے میں نے نوالا لیا اور کہا بہت اچھا ہے وہ مانی خیز انداز میں بولی بھوک کے ساتھ تو سب کھالیوت ہیں لیکن اگر عورت کے ہاتھ میں کرامات ہو تو مرد بھی بھوک کے بغیر ہی کھاوت ہے یا یوں کہہ لے کہ عورت اپنی ہوشاری سے بھوک لگا دیوت ہے وہ پتہ نہیں کس بھوک کی بات کر رہی تھی اچھا اب تم جاؤ میں نے تیش بھرے انداز میں کہا اوئی ماں آپ تو بڑی جلدی غصہ ہو جاوت ہیں میں بڑی جلدی ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہوں اوف ماں آپ تو واقعی بڑے کڑک ہیں اس نے پھر مانی خیز انداز اختیار کیا اور مجھ پر ترچی نظر ڈال کر باہر چلی گئی سلطانہ ذرا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی کچھ دیر بعد میں واپس جانے کے لیے بھرامدے سے گزرا تو یہ دیکھ کر احران ہوا کہ گروہ کی سندر پتنی رادہ ایک کمرے میں جھاڑ پونچ میں وسروف تھی اسے اٹھ گرد کو بلکل معلوم نہیں تھا کہ جس بارودی بیلٹ کے ڈر سے آ کر وہ گردوارے سے دربدر ہوئے اور ایک بڑی آفت میں فسے اس بیلٹ میں پیسے ہوئے نمک کی سیوہ اور کچھ نہیں تھا میں نے امران اور اقبال کے پاس پہنچا تو کمرے میں انگیٹی دہکائے بیٹھے تھے پرسو راستے میں جیپ سے پکڑا جانے والا رحول بھی ان کے ساتھ تھا اس کے کاندے پر ایک بڑی سی پٹی لپٹی ہوئی تھی وہ کرا کر بات کر رہا تھا وہ طاقت اور واکی ٹاکی بھی اس کی قریب رکھا تھا جو ہمیں جیپ میں سے ملا تھا واکی ٹاکی اون تھا لیکن پرسو رات کی طرح آج بھی اس سے کوئی آواز برامت نہیں ہوئی تھی امران اور اقبال کل بھی کوشش کرتے رہے تھے مگر واکی ٹاکی کے ذریعے کسی سے رابطہ نہیں ہو پایا تھا امران لی رحول سے کہا دیکھو سچ بولو گے تو تمہاری نسل آگے چلے گی ورنہ آج اسی جگہ وہ سارے بچے اور ان کے بچے بھی ختم ہو جائیں گے جنہوں نے تمہاری وجہ سے پیدا ہونا ہے ہسنا کھیلنا ہے اور زندگی کے مزے لینے ہے اس کے ساتھ امران نے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے ہوئے ریوارور کی تھوڑی سی جھلک راہول کو دکھائی اور اسے یہ بھی باورک کرائے کہ اس کی انگلی ٹریکر پر رکھی ہے راہول نے خوش کونٹو پر زبان پھیری میں سچ کہوت ہوں پانڈے صاحب اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا انٹینہ نہ ہی ہے بس یہی انٹینہ تھا جو ہم نے جیب میں رکھا ہوا تھا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگوں ابھی تک یہاں نہ ہی پہنچے اگر وہ سگنر رسید کر رہے ہوتے تو کبکہ آپ سب کو گھیر چکے ہوتے اچھا یہ واکی ٹاکی اب تک خاموش کیوں ہے اقوال نے راہول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اس کی دو وجہ ہو سکت ہے یا تو پانڈے صاحب اور دوجہ لوگوں ہم سے پندرہ بیس کلومیٹر کی زیادہ دوری پر ہیں یا پھر ان کے واکی ٹاکی کی بیٹری ختم ہو چکی ہے اگر تمہارے والے سیٹ کی بیٹری بھی ختم نہیں ہوئی تو اس کی کیسے ہو سکتی ہے اقوال نے سوال اٹھایا اس سیٹ کی بیٹری میں پہلے بھی مسئلہ تھا راہول نے کہا اگر واقی بیٹری ختم ہو چکی ہے تو کیا پانڈے وغیرہ سے دوبارہ چارج کر سکتے ہیں ہاں میرا بیچار ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوں گے ہمیں کشور نام کا ایک الیکٹریشن بھی ہے اس سے پہلے بھی اس نے گاڑی کے چارجر کے ساتھ کچھ تار لگا کر واکی ٹاکی چارج کر لیا تھا ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ ایک کرشمہ ہو گیا اچانک لیونگ رینج کے اس واکی ٹاکی پر ایک سرخ بلب روشن ہوا اور سپیکر میں کھٹ پٹ کی آوازیں اُبھرنے لگی پہلے تیز شائن شائن سنائی دیتی رہی پھر اقوال نے ایک ناب کو ذرا بائیں گھمایا تو ہاں تم لوگ ہیلو میں اس آواز کو بہ آسانی پہچان گیا یہ منحوس لبو لہجہ پانڈے کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا تھا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تکلی قسط میں دیکھتے رہیے اُبت داستان اللہ حافظ موسیقی